پنجور کالکہ شہر کے عوارہ گائیوں سانڈوں اور بچڑوں میں لمپی سکن روک سے سنکرمت بیماری فیلی بجرنگ دل کے سو دستیوں نے سیوہ کا بیڑا اٹھایا انہی دنوں پنجور اور کالکہ شہر میں عوارہ گائیوں سانڈوں سہیت بچڑوں میں لمپی سکن روک سے سنکرمت بیماری فیل گئی ہے گلیوں چوراہوں سڑکوں پر عوارہ گائیں اس روک سے پیڑت کہیں بھی دیکھے جا سکتی ہے جس کو لگر لوگوں میں بھی دہشت کا محول بنا ہوا ہے کیونکہ لوگوں کو ڈر ہے کہ یہ بیماری کہیں انسانوں میں نہ فیل جائے اس بیماری کے قارن عوارہ پشو بھی مر رہے ہیں وہیں بجرنگ دل کے جلہ سین سیوجک سنجے لوہات نگر پریشت پنجور جون سے سپروائزر راجویر سنگ بھاجپا ورش نیتری پمی کولی نے لمپی سکن روک سے سنگرمت ان عوارہ گائیوں سانڈوں اور بچڑوں کی سیوا کرنے اور انہیں ٹھیک کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے بجرنگ دل کی اور سے جلہ سین سیوجک سنجے لوہات بھی ان عوارہ گائیوں کا علاج کر ان کے جکموں پر مرم پٹی سپری انہ دوائیاں لگانے کا کام کر رہے ہیں ان کی ٹیم کے انہیں صدسوی پنجور کال کا شہر کی گلیوں چراہوں محلو کالونیوں میں جگہ جگہ پر جا کر ان عوارہ گائیوں کا علاج کر رہے ہیں تاکہ ان مر رہی گائیوں کو بچائے جا سکے ان کی اور سے پورے پریاس کیے جا رہے ہیں سنجے لوہات نے بتایا کہ ان کی ٹیم تنمن اور دھن سے پورے دل و جان سے ان گائیوں کی سیوا کرنے میں جھٹی ہوئی ہے ابھی تک پچاس گائیوں کا ریسکیو کر پنچکولا کے سیکٹر تیس میں بنائے گے کوارنٹین سینٹر میں بھیجا گیا ہے کال کا پنجور ہیمشی کا کلونی صحیح جن جگہوں سے لوگوں کا فون آتا ہے ان کی اور سے گائیوں کو ہمیپیتک آئیورویتک اور ایلوپیتک دوائیوں سے ان کا علاج کیا جا رہا ہے جن میں کئی گائیں ٹھیک بھی ہو گئی ہیں سکاری ڈاکٹروں کے سایوک سے گائیوں کا علاج جاری ہے اور انہیں انجیکشن دیا جا رہا ہے تیم کے ساتھ سایوک دیا وہیں نگر پریشت کال کا پنجور کے سپروائزر راجویر سنگھ نے بھی بجنک دل کی ٹیم کے سدسیوں کو بتایا کی علاقے میں کہاں کہاں پر گائیوں کا علاج بہت ضروری ہے تاکہ تڑپ تڑپ کر مر رہی گائیوں کو بچایا جا سکے آج کل جیسے گو ماتا کے اندر لمپی وائرس کے جو سن کٹایا ہوا ہے اس کے اوپر ہماری ٹیم پورے تن مندھن سے ہم لگے ہوئے ہیں ابھی تک پچاس کے قریب گو بانچ کو ریسکیو کر کے جو ہے تیس ایکٹر میں ایک وارٹائن سینٹر بنائے ہوا ہے وہاں بھی بیج چکے ہیں اور کال کا پیجور ہیم چکھا جہاں سے بھی ہمیں سوچنا آتی ہے وہاں ہم جا کر ہیلوپیتھک دوائیاں ہومیوپیتھک دوائیاں اور ایک دیسی دوائی جو ہم نے خود تیار کی ہوئی ہے وہ ہم گو ماتا کو دے رہے ہیں جسے ابھی تک کئی گو ماتا کو ریکوور کر گئی ہے ٹھیک ہوگی ہے تو اس میں انجیکشن لگا رہے بھی لگاتے ہیں انجیکشن لگا رہے ہم کچھ گوشالا کے سیوگ سے انجیکشن لگا رہے ہیں کچھ سرکاری ڈوکٹر ہیں جو ان کے سیوگ سے بھی انجیکشن لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو کونکون سیری میں پنجور یا کالکا کالکا پنجور اور ہنشکہ دمدما سائیڈ بھی ہم کر چکے ہیں جہاں بھی ہمیں پتا چلتا ہے کوئی گائی بیمار ہے جب سے پتا چلا کی ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے ہیں یا ہمارے بھائیوں کی کوئی ٹیم بنی ہے یا رسس والے بھی اس کے اندر اپنا سیوگ پورا دے رہے ہیں تو ایک کورنٹائن سینٹر انہوں نے کھولا ہے جو کی پنچکولا میں تو وہ بھی گاڑی آتی ہے ہم گائیوں کو اٹھواتے بھی ہیں بھیجواتے ہیں انہوں کا علاج کرواتے ہیں ابھی ہمارے بھائی سنجے لہاڑ جی ہے جن کو یہاں پہ بلایا گیا تھا اور گائیوں کا علاج بھی کیا ہے انہوں نے دوائی بھی دلوائی راجبیر جی ساتھ میں تھے اور میرے سامنے ہم تین چار گھنٹے ہوگئے ہمیں اور ایک دو گائیں اور ہیں جن کا بھی کرا ہے گاڑی بھی آئی ہے تو ان کی پوری کوشش ہے سویوگ کر رہے ہیں بہت اچھا پنکہ کاریے ہیں اور ہمارا ان کی ساتھ پورا سپورٹ ہے چاہے وہ آرثی گروپ سے ہو جیسا بھی ہم چارے کی سیوہ دے پائیں یا کہیں سے ان کی ہلپ کر پائیں کہ یہ گو سیوہ بہت بڑی سیوہ ہے بہت پنکہ کاریے ہیں گو شالناو میں تو گوہوں کو دیکھا ہی جا رہا ہے اور ہر طرح سے اٹھ پیتر پکس چل رہا ہے دلیہ کی سیوہ ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے مگر جو یہ گائیں ہیں آبارہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تو ڈرتے نہیں ہیں لوگ کی جمعاری یہ پھیل نہ جائے ماں ہماری کا روپ نہ لے اور یہ جانوروں سے ہوتے ہوئے انسانوں میں بھی آ سکتی ہے تو اس لیے یہ ڈر ہے کہ یہ پھیل لے نہ آبارہ ہیں گوہوں میں اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان گوہوں کو چھوڑ کے ہمیں ان کی پہلے آج رکشہ کرنے چاہیے تاکہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے گوہ شانائے ملے ان کو لے نہیں رہی ہے تو میں ان بھائیوں کا دھنیوار کرنا چاہوں گی جو اتنا اپنا سمیہ دے کے ان گائیوں کی رکشہ کر رہی ہیں اور ایک میں بات اور ضرور بولنا چاہوں گی کہ جو لوگ اپنی گائیوں کو گھر سے چھوڑ دے بودھ نکالتے ہیں اب تک پیا ہے سب کچھ کیا ہے تو آج وہ اگر بیمار ہوئی ہیں تو ان کو گھر سے باہر چھوڑ دیا گیا ہے ابھی بھی یہ گائیں ٹیگ لگا ہوئے ہیں اس کے کان پہ تو یہ کسی کی پالتے گائیں ہیں جو کی دو دن سے ہی ہاں میرے گھر کے پاس بیٹھی ہیں تو ہمیں بہت ترس آتا ہے کہ آپ کہاں جا کے وہ لوگ بھوگے گے کہ گائیں کا دودھ نکالنے کے بعد پینے کے بعد آج ان کو بیماری کی حالت میں باہر چھوڑ گئے ہیں